السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹچ دے دیتی ہوں اس میں تاکہ آپ یہ زبردست سے ان کی سوسز اور ان کی چیزیں یوز کر سکیں آج ہم کاجون پاسٹا بنائیں گے آج ہم پیچھی رائتہ بنائیں گے اور ہم بنائیں گے سٹیو چکن مغلی چکن سٹیو ٹھیک ہے یہ تین ریسپیز بنائیں گی اور آج ہمارے شو پہ سوری کے علاوہ سیلی ٹیکس بھی موجود ہے تو سیلی ٹیکس کا جو آج میں نے جوڑا پیناوا ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آج کا جو کلیکشن ہے آپ کو پتا ہے سردیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے سردیاں آ رہی ہیں بلکہ ہلکی ہلکی کبھی شام میں خود کی آ بھی گئی ہے تو آج جو ہم نے جوڑا پیناوا ہے وہ ہے ان کی لینن کلیکشن بہتی سافٹ کپڑا ہے لینن کا ڈپٹہ لینن کی شلوار اور خوبصورت سا ایمرویڈر چھٹ میں بھی ابھی کھڑے ہوکے آپ کو بتاتی ہوں اور اس کی پری بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے www.salitexonline.com پہ جائیے اور آپ کو وہاں پہ ان کا پوری میکزین پوری ان کی کیٹھلاغ بھی نظر آئے گی تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پلکل اس کو ابھی اسے پری آرڈر کرا دیجئے تاکہ آپ کو کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہ اٹھانی پڑے بیکوز یہ جو آج والا جوڑا میں نے پہنا ہوئینا میں جیسے ہی کھڑی ہوں گی آپ دیکھنا آپ سب کو پیشات پسنائے گا ایک تو اس کا کامبینیشن بلیکن وائٹ ویڈ ریڈ پٹا تو یہ ریلی آسم بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کی جو ایمرویڈری ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اور یہ پانچ ڈیفرن ڈیزائنز میں اور دس بیوٹیفل کلرز میں یہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی پرائیس آپ سوچ نہیں سکتے ہیں انبیلیویبل صرف چونتے سو اور پچھتہ روپے کی اس کی پرائیس ہے تو آپ نے جانا ہے www.selitexonline.com پہ اور ایسے خوبصورت سے جوڑے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ ساری بیوٹیفل ایمرویڈری ہے یہ سب جو ریڈ بانچ آف فلاور ہے یہ پوری ایمرویڈری ہے اور اس کا روپتہ اتنا حسین خوبصورت ہے تو آپ نے بھی جانا ہے اور جا کے ان ساری اور دیکھی گا اور بہت پیاری پیاری ڈیزائن سے بھر ایمرویڈری ہے تو آپ پلیز جائیے اور اس کو جلدی سے آرڈر کریے اس سے پہلے کہ یہ خطا ہو جائے آج کا سوال کرتے ہیں آپ کو ہم آپ ہمارے شو سے بھی جیت سکتے ہیں یہ سیلیٹیکس کے جوڑے اور اس کے لیے جو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں بہت ہی آسان اتنا آسان سوال ہے آج ہم بنا رہے ہیں پیچی منٹ رائتہ تو آپ کو میرے سکھائی جانے والے کوئی بھی میرے شو پر سکھائی جانے والے کوئی بھی دو تین رائتے کے نام بتا دیئے یہ آج کا سوال ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں پہلی ریسپی جو ہم بنائیں گے وہ ہے مغلائی چکن سٹیو اس کے لیے مجھے چاہیے ایک کرو چکن یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بارہ ٹکڑے والی لے لیجے یا آپ سولہ ٹکڑے والی لے لیجے ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے اچھا ایک بات یہ جو چکن کا مزہ ہے اسٹیو کا یہ گھیمت بہت آتا ہے ٹھیک ہے تو میں کام کرتی ہوں چونکہ میرے پاس اتنا ہیلڈی کوکنگ آئیل اٹیالیا کا موجود ہے میرے شو پہ تو میں اس کو آدھا گھی ضرور ڈالوں گی اور آدھا ہم آلیف آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے اوکے ہمیں ٹوٹل چاہیے ہاف کپ تو ہاف کپ میں لوں گی کارٹر کپ گھی اور اس میں میں شامل کروں گی اٹیالیا کا بہترین پامیس آلیف آئل جس میں ہر چیز ان کے پاس ہے مطر ہے اللہ آپ کا پھلا کرے کون سویٹ کون ہے مشرووم ہیں فروٹ کوکٹیل ہے پیچ ہی رائے تھا جو میں بناؤں گی نہیں کہ پیچ کے جو پیچ ہارپس کا اس کو میں نے کھلویا ہے اور اسی سے میں بناؤں گی ٹھیک ہے اچھا جی تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہم نے لے لیا ہے گھی ٹھیک ہے آدھا کپ لکھاو ہے میں نے کارٹر کپ گھی لیا ہے اور کارٹر کپ تیل لیا ہے اور اگر آپ خالی گھی میں بنائیں گے آدھا کپ میں تو اس میں دو ٹیبل سپون اٹیالیا کا آلیف آئل لازمی ڈال دی جگا لکھاو گیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ ہو گیا اب ایک بات سنیے آپ غور سے یہاں پہ ایک مسالہ ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے بہت موٹا موٹا دردر آسا اس کو بلکل باریک نہیں کرنا ہے اس مسالے میں میں نے لیے تھے چھے لانگ کلوز چھے کالی مرچیں چھے ٹھیک ہے اس کے بعد نے بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دو دالچینی کا ایک سٹک اور جاوتری ایک پتہ بس ایک ایک اس کا وہ لے لیجے گا جاوتری کا بڑا بھی آتا ہے لیکن ایک لے لیجے گا بس ہلکا سا وہ ہے اور تیز پتہ ایک یہ ساری چیزوں کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا پیس لیا ہے پھر ریپیٹ کر رہی ہوں چھے لانگ چھے کالی مرچیں سابت اس کے بعد میں بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دو دالچینی کا ایک انچ کا ایک دکھڑا اور جاوتری کی بھی ایک پتی ٹھیک ہے اور تیز پتہ ایک کوشش کریے چھوٹا اگر چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے تو آدھا لے لیجے گا یہ ساری چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے اب میں کیا کروں گی جیسے ہی تیل میرا بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا روم ٹیپریچر ذرا سا تھنڈا ہونے دیتی ہوں وانا یہ ڈالوں گی تو فورا جل جائے گا مزہ نہیں دے گا اس کی خوشبو ساری ختم جائے گی تو ذرا سا یہ روم ٹیپریچر پہ آدھا ہے میں یہ ڈالتی ہوں اور یہ ڈالنے کے بعد ذرا سا ایک ہاتھ میں اس کو چلاؤں گی اور یہاں پہ میرے پاس ایک بڑی پیاز رکھی ہوئی ہے اس پیاز کو میں نے آدھا کپ پانی میں اُبال لیا تھا ایک بڑی پیاز لے کے اس کو آدھا کپ پانی میں بوائل کر لیا اتنی دیر بوائل کیا کہ پانی خوشک ہو گیا جو پانی ڈالا ہے آدھا کپ وہ خوشک ہو گیا جب پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس کو تھنڈا کر کے پیس لیا اب آپ سوچیں گے پانی کے بگر کیسا پیسے گا پیاز ہو گئی میں نے چاپل میں پیس ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کریے آپ چلیے بریک کی طرف میں کچھ بھی نہیں کر رہی بریک سے واپس آؤں گی اور جب پہ تیل بھی میرا تھنڈا ہو چکا ہوگا یہ آتے ہیں یہ ڈالیں گے اور پیاز ڈال کے اس کو ہم بھول گے سٹیبل جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ وید شرین اور تیل بہت زیادہ ٹڈا ہو گیا تو میں نے اس کو واپس جلا دیا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ مسالہ تھوڑا سا اس کو ذرا ستا کے پیاری سی سوندی سوندی خوشبوہ اے لانگ کی دالچینی کی دونوں اے لائچی کی تیز پتے کی یہ جو مغلی سٹیو بنا رہی ہوں چکن کا اس کی جو جان ہے نا وہ یہ مسال ہے تو آپ اس کو موٹا موٹا کیجئے گا اچھا یہ آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہو مٹن کو آپ آدھا بوائل کر کے اندھا یہ پروسید لائک ایم دوئی مٹن سے بہت اچھا بنا ہے دیکھیں پیاری پیاری خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں ایک پیاز بوائل ٹھوڑی سی پیاز ہلکی سی کچھا پکا کچھا پل اس پر ختم ہو جائے گا ہلکی سی ہلکا سا کلر دینے لگے گی میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سوری کا سامبل اولی ڈالی لگی بہترین مسالیں ہیں سوری کے سوسز ہیں بہت بڑی گاست ہے سارے تھائے کے پیسٹ ہیں ریڈ کری پیسٹ گرین کری پیسٹ مسامن پیسٹ یلو کری پیسٹ دھیروں دھیروں سوسز ہیں ان کی امیزن سوسز ان کا جو رائس ٹکس نورلز ہے اس کا جواب نہیں ہے بہت زبدس چیزیں اچھا جی پیاز جیسی اس کا کچھا پن ختم ہو گیا میں اس میں ادرک لسن بھر کے ڈالوں گی دو ٹیبل سپون اور میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے ساملو دیکھ ہو گئی ہے پیاس دو ٹیبل سپون لیویل دھنجا گالک ون ٹیبل سپون ساملو رکھ کے بڑا تھا چنہ خیر ہے تھوڑا سا پانی پانی ضرور ڈال لی جیگا ونہ کیا ہوگا ساملو لیک اور ادرک لسن جلنے لگے گا اچھا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن اور چکن کو میں فرائی کروں گی جب تک چکن وائٹ ہو جائے پنک سے وائٹ ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ پانی اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ لیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیسی آپا جی اللہ کا بہت شکر میں سے شاہد آپ حریت سے ہیں اللہ کا شکر آپا آپ کی جانب سیس بک پہ میں دیکھتے رہے یہ ٹور کیسا رہا آپ کا آپا بہت اچھا اللہ کا بہت احسان تھا آپ کی دیکھ رہی تھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی اور شکر آئی بہت شکر آئی بہت شکر آئی سمرین میں سمیرہ نے سوری بہت اچھا شکر کیا آپ کے باپ بہت بہت شکر آئی سے کام کرتی ہیں بہت اچھے کھانے انہوں نے بھی تکھائی ہیں چلے آپ لوگ کو پسند آئیے جزاک اللہ بہت شکر آئی بہت شکر آئی بہت شکر آئی اور آپا ہم سوال کا جواب دینا چاہوں گے آپ نے نا اس کا کھیرہ رائتہ بنایا بیگن کا آلو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ نا سوری کے جو چیزیں مجھے تنی مشکل ہو گئی ملنی رہی بہت شکریہ ملنی شاہد اس طرح کی کوئی باتیں اگر ہوں تو پلیز شیئر کر لیا کریں آپ دیکھیں ایک کے بتانے سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی بہت سارے لوگ جیسا میری ایک سٹوڈنٹ ہے نسرین آپ آئے ہوت سن رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کو سویٹ چلی ساوس نہیں مل رہا ہے تو آپ ہم مارٹ پر آرڈر کر دیجئے یہ تو بہت زبدیس بات ہے آپ کی گھر پہ آ جائے گا سارا سمان بہترین اچھا جی اور یہ چکن ہم نے ڈال دی چکن کو میں اچھی طرف فرائے کروں گی پانچ منٹ کے لیے پھر میں اس میں دہیں پہلے شامل کروں گی نمک ڈالوں گی اس میں ٹھیک ہے اور اس میں جائے گی پیاز اور پیاز کے ساتھ بھی ایک مسالہ ہے جو میں نے ساتھ سایب کو بھی بتا دوں نمک ڈال دوں نمک جائے گا اس میں ون اینڈا ہاف ٹی سپن ٹھیک ہے ون اینڈا ہاف ٹی سپن نمک چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دہیں اور دہیں ہیں اس میں ہاف کپ آدھا پاؤ فتیہی دہیں یا آدھا کپ اس دہیں ڈالنے کے بعد ہمیشہ چلاتے رہیں چھوڑیں نہیں یہ ایک ٹپ بتا رہی ہوں اگر آپ نے دہیں ڈال کے ہلایا نہیں جب تک ایک عبال نہ آ جائے تو دہیں میں پھٹکی پھٹکی بن جاتی ہے دہیں پھٹنے لگتی ہے اگر گرم مکشر ہوتا ہے ظاہری بات ہے اگر آپ نے ڈال دی یا تو ہلاتے رہیں یا چولے سے اتار کے ڈالیں تو نہیں ہوتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ڈالی ہے ہلاتے رہیں جب تک ایک اس میں بوائل آ جائے and that's it دیکھا آپ نے اوکے یہ چلا گیا اب میرے پاس یہاں پہ ایک مسالہ موجود ہے یہ آپ غور سے سنیے اس میں کیا ہے یہ میں نے لال پیاز آدھا کپ ٹھیک ہے اس پیاز میں میں نے تین چار چیزیں شامل کی ہیں ایک تو ثابت لال مرچیں ڈالی ہیں میں نے گول والی بچن ریڈ چیلیز آٹھ صحیح آٹھ کاجو کاجو کون سے unsalted جو وائٹ آتے نا unroasted والے unsalted unsalted وہ ڈالے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا چار مغز ملن سیڈز ون ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے اس میں پاپی سیڈز یعنی کے خوش خوش اگر پاپی سیڈز کسی وجہ سے آپ کے پاس نہیں ہے ہر جگہ ملتے ہیں میں خود دیکھ کے آئی ہوں ابھی کیانیڈا میں امریکہ میں ہر جگہ آبیلیبل ہے پاپی سیڈز لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں لاسکرے نہیں مل رہے تو کاجو میں نے آٹھ ڈالے ہیں آپ کاجو ڈبل کر لو پندرہ یا سولہ کر لو انسٹیڈ آف پاپی سیڈز ٹھیک ہے سمجھ آ گیا آدھا کپ لال پیاز ایک کھانے کا چمچ آپ نے لیا خوش خوش کوئی چیز بھونی نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ چار مغز آٹھ کاجو صحیح ریڈ چیلیز یہ ٹھیک ہے لال مرچیں ثابت یہ ڈال دی اور اس کے بعد میں نے اس میں لال پیاز آدھا کپ سب کو ساتھ چوپر میں ڈالا اور پیس لیا یہ چلا گیا ایسا اچھی خوش ہوئے اچھا اس میں لکھا وہ ہے آپ کو پانی ڈالنے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہوگی بیکوز پیاز تھی دہین کافی دہینے کا پانی چھوڑا ہے چکن پانی چھوڑا ہے تو بس اب اس کو میں کور کر رہی ہوں اور ہلکے پہ دم پچھ ہوں بھول جائیں اب اس کو اتارنے سے پہلے اس میں ہم کیورا شامل کریں گے شکر ہے تھوڑا بشکی ہے اس کو میں نے ہلکے در اگر ضرورت ہوگی میں پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ورنہ نہیں ہوگی چکن گل گئی تو پھر نہیں ڈالوں گی اسی کے ساتھ آپ جائیے چھوٹا سا بریک لے کے آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے Voilà tables abym کا بریک ملتے ہیں 儿 step نعم Gray ڈال می سی ڈال TOM ڈال جی جناب ایک دفعہ پھر آپ یہ میرا حسین سا سیلٹ ایکس کا خوبصورت سا آؤٹفٹ دیکھ سکتے ہیں جس کی پری بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سیلٹ ایکس ویورڈز کے لیے جو سیلٹ ایکس کے فینز بن چکے ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے خوش خبری یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ان کا ویب سائٹ پیج جا کے اس پہ آپ ایکٹیو رہی ہے بیکنز پہلی نیویمبر رات گیارہ بجے سے چھے نیویمبر رات گیارہ بجے تک اس پہ فارٹی پرسنٹ سیلٹ سٹارٹ ہو رہی ہے ان کے تمام ایمرویڈری آؤٹفٹ پہ تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیے آپ لوگ اگر آپ اور پہلے یہ سستے کپڑے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اور مزید فارٹی پرسنٹ لیس پہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کا ویب سائٹ پیج لائک کر لیجے www.salutex.com اور جا کے آپ اس پہ رہیے so you can see so many other things also excuse me okay جی میں نے اس میں پانی ڈالا تھا بہت گاڑا ہو رہا تھا مجھے فیلوہ نیچے لگ بھی رہے تو میں نے اب پانی ڈال دیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ جتنا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے بس یہ تیار ہے جب یہ تھک کورما ٹائپ سٹو ٹائپ ہو جائے گا اس میں کی بڑا وارٹ جائے گا اندیٹ سٹ آ رہے ہیں آج کی سیکنڈ ریسپی پہ کاجون پاسٹا اٹالیا کا پانی ڈالی وائل اچھا جی کوٹر کپ بہتریم تیل اٹالیا کا پانی ڈالی وائل فیٹچینی لیے میں نے یہ دیکھیں اچھا اس میں جو لوگ باہر رہتے ہیں اور جن کو اگر تکا بوٹی نہیں مل رہی ہے مان سلوہ کی تو آپ چکن لے لو آدھا کے لو اور اس کو آپ چھوٹے کیوبز میں کٹ کے ڈال لی جیگا بٹ میرے پاس تو اتنا اچھا آپشن ہے مان سلوہ کی تکا بوٹی کا اس کو میں نے چھوک کر لیا ہے ان آمی ملتو ہوں کیا رکھا ہے بیٹا اوکے اب ہم کیا کریں گے جیسے ہی اوائل گرام ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے چپٹ گارڈک یعنے کہ کٹاوہ لسن جائے گا اس میں واین ٹیبل سپون بھر کے اور اس میں ایک کا پیاست ڈالیں گے ہم جس طرح چھوٹے کیوبز میں کٹ لی جیگا ٹھیک ہے اور یہ ڈالیں گے لسن جائے گا بتا دیجئے اس سے پہلے کے لسن اور پیاز ڈاک ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس میں شامل کروں گی بہت پیپرز یعنی کی گرین اینڈ ریڈ ایک شملہ میر چکور یہ رہی ایسی ہے یہ اور ایک ریڈ یا اورنج مجھے آج ریڈ نہیں ملی اورنج ملی تھی بیل پیپر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی فرمائیے بیٹا سوال کا جواب دوں گی جی دی روٹی رہتا سکھایا ہے آپ نے ٹھیک ہے بیگن برانی رہتا سکھایا ہے ٹھیک ہے ریڈی ٹیبل رہتا سکھایا ہے ٹھیک ہے بہت ہے تینکیو بہت شکریہ اچھا جی یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے اس کی سوس بنانی ہے ٹھیک ہے اس کی سوس بنانے کے لیے آپ کو ایک سوس پین لیں گے بہت سمپل ہے بہت سمپل اور یہ ساری سوس کی نیچے کی جو چیزیں لکھی بھی ہیں سوس کی نیچے اس کو آپ ایک سوس پین میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے جس میں جا رہا ہے سب میں پہلے چار ٹماٹر بلینڈ کیے ہوئے جلے گے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک کپ چکن سٹاک نہیں ہے سٹاک کے کیوں تکٹیا کی آج چلے پھر ہم trailer چھے خاع بیٹا ہاں بیٹا کریں کریں've پیٹی اس پر چوری چشکت سکیب ایک پیٹی چکیل جو پیس بنا نی نا یہ کاجون پاسٹا آپ سو سے ایک دن پہلے بنا کے رکھ لو آپ کی اور زندگی آسان یہ ایک پورا کیوم چلا گیا اس میں ٹھیک ہے ایک کپ پانی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون یہ رکھا گیا چکن پاوڈر چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ این پیپر ون ٹی سپون سالٹ میں نہیں ڈالوں گی سٹاک کا کیوپ ڈالاو ہے میں نے سرف ہاف جتنا ڈالا ہے بلک پیپر ون ٹی سپون ٹھیک ہے سالٹ چلا گیا پیپر چلا گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے کریم ون ٹیبل سپون ساری ون ٹیبل سپون کہہ رہا ہوں ہاف کپ اور اس سوس کو ہم گاڑا کریں گے ویدھ کون پلار پیسٹ سو سیمپل اچھا ایک بات سنتے بھی جائیے چونکہ بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر اس کو اچھی طرح سے وسک کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے خریم کی بن رہی ہے اس کو میں وسک کرتی ہوں اور صرف کون فلار پانی میں ڈیزولف کر کے اس کو میں گاڑا کر کے رکھتی ہوں آکے آپ کو بتاتی ہوں پھر سے کہ میں نے کیا کیا ہے تو بلکل پریشان نہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم آکے آپ کو ایک اور بات بتائیں گے کہ اگر آپ چکن سے بنا رہے ہیں تو آپ کو چکن کو میرینیٹ کر کے کیا کرنا ہے میں تو میرے پاس تو یہ ایزی آپشن ہے جو کہ مان سلوہ نے ہم سب کے لیے اتنی آسانی کیوئی ہے چکن تکہ بوٹی یوز کروں گی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے جی ملتے ہیں جی جناب ویلکم بیک یہ دیکھیں جائے میں نے سوس کو کتنا اچھا گاڑا ہو گئی ہے ون ٹیبل سپون کون فلاہر کو گھول کے تھوڑے سے پانی میں اس میں ڈال گیا تھا اور یہ تھک ہو گئی سوس کے لیے میں نے ایک سوس پین میں چار ٹاماتر بلینڈ کیا کوئی چھانا مانا نہیں وہ اس میں ڈال دیا سات میں میں اس میں نمک ون ٹیسپون نہیں ڈالا بکا سٹاکٹ کیو گیا تھا ایٹالیا کا ہاف ٹیسپون نمک گیا ون ٹیسپون بلیک پیپر گئی اس کے بعد میں کریم گیا اس میں کوٹر کپ اور ساری ہاف کپ اور چکن پاودر ون ٹیبل سپون یہ سب کچھ ڈال دیا پلاس اس میں میں نے وہ ساری چیزیں ڈال دی جس سے چکن کو میرینیٹ کرنا تھا میرے پاس تو میں اسے بنا رہی ہے نا تو سرکے کا ٹیسٹ ہمیں چاہیے وہ میں نے سرکہ اس میں ڈال دیا کوٹر کپ مسترد پاودر میں نے اس میں ون ٹیسپون ڈال دیا پیپرکا ون ٹیسپون ڈال دیا پلیز کنفیوز نہیں ہوئی ہے بکاوز میں یہ یوز کر رہی ہوں تو جو چکن سے اگر آپ بنائیں گے میرینیٹ کریں گے تو آپ کو پھر چکن کو میرینیٹ کرنا ہے ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہاف ٹیسپون مسترد ون ٹیبل سپون سویا سوس سوری کمپنی کا اور سیرچا سوس وہ ابھی ڈال دی یہ دیکھیں یہ میں نے چاپ کر لیا ہے آدھا پکٹ سے زیادہ یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور جو اس کا مسترد پاپرکا اور ونیگر تھا وہ میں نے سوس میں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سوس پوری پوری سوس چلی گئی فیٹچینی پاسٹا یہ میں نے فیٹچینی پاسٹا آپ کو پتہ ہے نا گول بولز آتے آٹھ لیا تھے میں نے بہت ڈرائننگ کریے گا یہ اچھا جوسی جوسی ہونا چاہیے پاسٹا شروع میں میں نے اس کی ویجیز ڈال دی تھی ریڈ بیل پیپر اورنج ڈالیے میں نے گرین ڈالیے پیاز ڈالیے آپ چاہیں اس میں آپ مشروومز ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں آپ اس میں اٹیلیا کے آلیفز کھول کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس اس دن اس کا چولہ بند کر رہی ہوں اوپر سے میں اس میں ڈالوں گی پارمیزین چیز تھوڑی سی اور کھرین کارٹر کپ پہلے ڈالی تھی ساس میں یہ کارٹر کپ اس میں چلی گئی یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ہمارا پارسلے بس مکس کریں اچھی طرح اور سف کر دیجئے ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور مزہ دینے کے لیے سوڑی کمپنی کا ہات والا گرین کپ والا سرچہ سوڑس پریمیم لائٹ والا ون ٹیبل سپون ہیپڈ سویا سوس بس بس ریڈی اب ہماری لاسٹ ریسپی رہ گئی ہے جو کہ دو منٹ کی ریسپی ہے ہماری بہتی مزے کا پیچ منٹ رائیتا اچھا یہ بھی ریڈی ہو رہا ہے ہمارا اس میں لاسٹ لی میں ڈال رہی ہوں کیورا ہو گیا یہ بھی ریڈی دیکھیں اس کی شکل دیکھیں تیل اوپر آ رہا ہے آئل اوپر آ رہا ہے تیران آ رہی ہے اوپر اس پانچ منٹ بعد اس کو بھی ہم نکال رہے ہیں اس کو بھی ہم دش آؤٹ کر رہے ہیں آ جاتے ہیں ہم اپنی فائنل ریسپی کی طرف ویری سیمپل اچھا جی رائتہ کے لیے آپ کو سمجھا دیتی ہوں میں بکہ ابھی انگریڈینٹس نہیں ہیں دیرڑ کپ دہین چاہیے مجھے پھینٹ لی دیے with quarter cup of milk اس میں ہم نے وہ ڈالا اس کے بعد ہم اس میں سارے ڈرائے مسالے ڈالیں گے بھناوا کٹا وزیرا چینی جائے گی اس میں ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر یا لال مرچیں کو ٹیوی آپ کی اپنی چوئیس ہے اس کے بعد میں اس میں کالا نمک لازمی ڈالے گا quarter teaspoon اور آم نمک quarter teaspoon ٹھیک ہے پودینہ دو ٹیبل سپون جائے گا اور اس میں سے میں یہ اٹیلیا کی آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنے زبردست ہیں یہ پیچز ایسے میں ٹین یا چار ہافس لے لوں گی اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز بھی کٹ کے وہ ہم دہی میں فول کریں گے ٹھیک ہے اب میرے شو پہ اس وقت سیلٹ ایکس کی آ چکی ہیں برینڈ ایمبیسیڈر کون ہے ٹھیک ہے یہ گیسٹ ہیں ہماری کرن تو ہم کرن کو بیلکم کرتے ہیں کرن آجا جب تک کرن بات کریں گی آپ کے ساتھ آپ کا میک لگنا ہے آجا جب تک میرے میک میں بولے میرے میک نہیں لگاو باید وائد السلام علیکم میں در بولیے میں میوٹ میں بھی بول سکتی ہوں اور شرین آپا یہ شرین آپا کے چھوٹےöß لوگ شرین آراد ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے کہ ہم بریک سے واپس آتے ہیں آکے رائتہ بھی کریں گے اور کرن آپ کو مزید اور ڈیٹیل میں سیلیٹکس کے بارے میں بتائیں گی جب تک آپ لوگ جلدی جلدی کال کیجئے ایس ایم ایس کیجئے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کو بتانا ہے میرے سکھائے جانے والے کوئی بھی دو تین رائتوں کے نام تاکہ آپ ایسے زبردست سے سیلیٹکس کے آٹفٹس جیت سکتے ہیں اور افکوس اینکس کا پیزا میکر بھی ہے سٹے ویڈا اس کی پوچھنگ ایونی مچھریم موسیقی جی جناب welcome back آگے ہم رائتے کی طرف رائتے کے لیے میرے پاس یہاں گاڑی بلکل دہیں رکھی ہوئی ہے ڈر کپ اس میں میں ڈالوں گی کوٹر کپ ملک ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی بھناوا کٹاوا زیرہ پنچ ٹھیک ہے ہافٹی سپون سے کم ڈالا ہے میں نے اس کے بعد اس میں جائے گی شگر ون ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں لال مرچیں پاوڈر نہیں ڈال رہی میں اس میں کٹیوی لال مرچیں ڈال رہی ہاں ڈال رہی ہاں خش ریڈ پیپر ٹھیک ہے ہافٹی سپون کوٹر ٹی سپون جائے گا اس میں کالا نمک اور ذرا سا کوٹر ٹی سپون سالٹ اچھی طرح سے آپ سب کو مکس کر لیجئے پھر اس میں دو ٹیبل سپون فریش چاپڈ پدینہ میں نے ابھی کینچی سے کاتا ہے اس کو یہ رہا ٹھیک ہے پدینہ چلا گیا دو ٹیبل سپون چاپ اور پیچز بس بس کالر دیکھیں ایٹالیا کے پیچز کا اس طرح سے آپ اس کو چاپ کر لیجئے اور اب نیر آیتے میں ڈال دیجئے ڈال دو ٹیبل سپون ایک تو یہ کہ سلی ٹیکس کی جو لینن کلیکشن ہے وہ اب لانچ ہونے جاری ہے پری بوکنگز چرو ہو چکی ہیں سلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جا کر آپ پری بوک کروا سکتے ہیں اور یہ لینن کلیکشن خاص کیونکہ اب ونٹرز آ رہے ہیں سمرز میں ہمیں لون کا انتظار ہوتا ہے ونٹرز میں ہمیں لینن اور صرف یہ آرڈنری لینن نہیں ہے بلکہ بہت ہی خوبصورت مٹیریل فابرک آپ کو اتنا مزا آئے گا پہن کے امرویڈ ہے یہ ایک پانچ ڈزائن آپ کو اس لینن کلیکشن میں ملیں گے اور ہر ڈزائن کے ان کے دو دو کلرز ہیں یعنی دس کلرز کے دس شید کے آپ کے پاس چوئیس ہے ایک شید جو یہ میں نے پہناوا ہے یہ آپ امرویڈری پوری دیکھ رہے ہیں فرنٹ پر ہے وید پرینٹ فرنٹ اور بیک پرینٹ ہے پلاس یہ دپٹا ہے اتنا کوئی حسین بڑا لمبا آرام سے بلکل فال والا مٹیریل نہیں ہوتا ہے you're gonna love it simply آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک اس کا یہ دوسرا شید ہے جو میں نے کھول کر آپ کو دکھایا یہ پورا پرینٹڈ ہے ان امرویڈری ہے لینن دائیڈ لینن کی اس کے تراؤزر ہے پلاس یہ پورا لینن کا دپٹا ہے شرین اپا نے بھی یہی پہناوا ہے شرین اپا is also loving it every time سلی تکس کا کوئی بھی جوڑا شرین اپا پہنتی ہے and she loves it and i love it too اور اس کے لینن مٹیریل is ریلی گوڈ اور لینن is one of my فیوریت مٹیریل کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کریس نہیں آتی ہے اور یہ اتنی اچھی فال بیٹھاتا ہے آپ دبلے بھی اس میں لگتے ہیں آپ کتنا بھی مٹاپا کیوں نہ سٹچیں اچھی ہو نا اور سلی تکس آپ لوگوں کیلئے یہ سہولت بھی اپلے کر آیا ہے کہ اب آپ لوگ سٹچ جوڑے بھی لے سکتے ہیں سلی ٹیکس آن لائن ڈا کم پر جا کر اور میں آپ کو اس کی پرائز بتاؤں ویسے تو یہ unstitched آویلیبل ہے اور unstitched اس کی پرائز 3475 اگر آپ سٹچ کرواتے ہیں بلکل جیسے آپ کیتھلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی اسی طرح کی ڈیزائنگ ہوگی اسی طرح کی سٹچ ہوگی ہر چیز اسی طرح کی ہوگی آپ کو صرف 1500 یعنی کے پندرہ سا روپے اور دینے ہے اور آپ کو یہ 3 پیس سوٹ جو ہے یہ سٹچ کی آویلیگا سٹچ بیوٹیفل شید آی تنگ یہی والا شیرین آپ نے پینا آوی ہے اور ایسی بلیک آویلیگا آپ میں یکین جانیے آپ مزا آجائے گا جب یہ جوڑے انکی لینن کلیکشن کے آپ روح ایک اور میں سرپرائز دینا ہے آپ کو ابھی سلی ٹکس کے حوالے سے لیکن اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں یہ پرنٹڈ بیک ہے پرنٹڈ فرانٹ ہے امرویڈ ہے گلہ نیک پٹی کے ساتھ ہیں یہ سارے ایک یہ شید ہیں انہوں نے بڑے وینڈرز کے لحاظ سے نا یہ شید اور وہ استعمال کیے ہیں آپ نے جو ہے اپنا اپ ڈیٹ رہنا ہے سلی اپ ڈیٹس ان کی نئی نئی کلیکشن آپ کو پتے ہر دو ہفتے آتی رہتی ہے ان دے آر دو ہونڈرز بلکہ پاکستان سے بہر بھی اب سلی ٹکس کا ایک ایسا نام ہو گیا ایسا براند ہو گیا ایسا بری وانس سلی ٹکس کیونکہ پرائز اتنی اکنی اتنی افوڈبل ہے یہ دیکھیں بیوٹیفل پاپل شیدز کے یہ کلرز انہوں نے لیے ہوئے ہیں فیبرک اتنا اچھا پرائز اتنی زبردست اور سٹیچ بات اپنے بلکل حقیقت کہ بہار بھی لوگ مانگ رہی مانگ رہی جب میں یہاں سے نکل رہی تو میری نیس رہتی ہے میشیگر میں گران ریپیڈز اس نے اپنی ماما کو فون کر میری بھابی کو کہ جو کرن اور شیلو پھین وہ جوڑا مجھے سیلیٹیکس کھا دیکھے درہ تو اس طرح سے لوگ بہار بھی سیلیٹیکس کو بہار دیکھے کوئی تو بجا ہوگی کہ سیلیٹیکس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اگر آپ سیلیٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جائیں گے تو انٹرنیشنلی جتنے بھی لوگ سیلیٹیکس کے چانے والے ہیں آپ کو ورلڈ وائیڈ سیلیٹیکس ڈیلیور کر کے دے رہا ہے آپ کے کریٹ کارڈ سے چارج ہو جائے آپ جیسے آن لائن دوسری چیزیں کرواتے ہیں بک آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں اچھا ایک یہ شیئیڈ ہے ایک یہ بیوریفل شیئیڈ ہے یہ پانچ مختلف ڈیزائن میں آن لائن کام پر جائیں گے تو سیلیٹیکس کی لائیو سیل آن ہو چکی ہے یعنی کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر 40% آویل کر سکتے ہیں ان کی امرویڈ سوٹ پہ اور یہ سیل بہت ہی لیمیٹی ٹائم کی لیے ہے یعنی کہ 6 نویمبر رات گیارہ بجے یہ سیل جو ہے وہ ہو جائے گی اب آپ کے پاس 120 آرز ہیں 120 آرز میں آپ نے جتنا کسی کو گفت لینا ہے آگے کے لیے اگلی سال کے لیے چیزیں لینی ہے لے لیجی 40% is just nothing مطلب اتنے سستے یہ جوڑے ہو جائیں گے وہ بھی امرویڈ سوٹ ہیں تو آئی تنگ یہ لائیو سیل کو آویل کیجئے آپ کے پاس بہت شورٹ ٹائم رہ گیا ہے اچھا اس کے الاؤوہ اگر بریک نہیں لیے تو میں ان کی دوسری کلیکشن دکھا دوں جو بریک سے آجیں چلیں ٹھیک ہے پھر میں کی جو بیس سیلر ہے وہ آپ کو بتاؤں گی اور جو ان کی یہ لگشری پریٹ کلیکشن ہے اس کو بھی کھول کر دکھاؤ ملتا ہے آپ سے بریک کھلا ملتا ہے ملتا ہے جی جنرل بلکم باک دیکھ رہے ہیں آبیونی ملتا ہے اسی ری کے ساتھ ہماری تین اور ریسپیز بھی ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے جاڑا کو کاجن پاسٹا سکھایا زبدس مغلے سٹیو تھا اور پیچی رائیتا تھا اور آپ نے سیلیٹکس کے بارے میں مجھ سے اور کرنے سے بہت کچھ سنا اور مزید کرنے آپ کو بتائیں گی ایکشلی لینن کلیکشن کے بارے میں تو بتایا کہ اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے اور پری بکنگ شروع ہو چکی ہے آپ صرف اور صرف اگر ان کی ویب سائٹ یاد رکھیں اور وہاں پر وزیت کریں سیلیٹکس آن لائن ڈاٹ کوم آپ کو تمام اپ ڈیٹس مل جائیں گی جیسے کہ اب یہ انہوں نے پریٹ کلیکشن نکالی پہلے لگجری پھر اپنا کیجوال فارمل پریٹ یہ ان کی لگجری پریٹ کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی حسین اور گینزہ کی سلیوز ہیں امرویڈٹ اور یہ سٹشت جوڑے ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں پرانٹ پہ فل امرویڈری ہوئی ہوئی ہے گولڈ زری کا پورا کام مطلب سیکوینس کا کام آپ کو یہ جو ان کی پریٹ کلیکشن ہے اس کی کمپلیٹ رینج آپ کو سیلیٹیکس آن لائن ڈاٹ کوم پر ملے گی اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر دیا جا رہا ہے پلس انہوں نے شمیز کا مٹیریل سٹچ تو ہے اگر کسی کو سلیوز پہ شمیز چاہیے کور چاہیے تو الگ سے مٹیریل بھی دے رہے ہیں یہ سلکہ مٹیریل ہے یہ ان کا ٹراؤزر ہے اور ان کی جو پریس رینج ہے ان کی لگجری پریٹ کی that's for that's between 5,200 سے لے کر ساڑھے پانچ ہزار تک میں آپ کو ان کی یہ لگجری پریٹ ملے گی تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا اس میں بہت سارے ڈیزائنز ہیں اور کلرز ہیں جو کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اچھے یہ والا جو جو جوڑا ہے نا یہ میں نے آپ کو اس کا صرف دپٹہ اور میں شرٹ دکھا رہی ہوں یہ ان کا بیسٹ سیلر ہے زیڈیور کلیکشن آپ کو یاد ہوگا میں شریناپا کے شو پر آئی تھی لاسٹ ان کی زیڈیور کلیکشن کی جب لانچ ہونے جاری تھی تو یہ والا ڈیزائن اور یہ کلر اتنا زیادہ ہٹ کیا تھا کہ ہر کسی کو یہی جوڑا چاہیے یہی جوڑا چاہیے تو یہ بیسٹ سیلرز جو ہیں اب ان لوگوں نے ری سٹوک کر دیا ہے خاص آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جس کی جیسی پسند جس کی جیسی ڈیمانڈ تو زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں اس کی بھی آپ آفیلیبل ہے اپنا آن لائن آپ جب جائیں گے سلیتیکس آن لائن ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ انسٹا پر ان کو جوائن کیجے گا میں نے کیٹلوگ دکھائی تھی اگر آپ کو کیٹلوگ میں نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو پوری کیٹلوگ جو ہے ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے سلیتیکس آن لائن ڈاٹ کام پر 3475 میں انسٹیجڈ ہے اگر سٹیجڈ لینا چاہتے ہیں صرف پندرہ سو اور دیجئے 4975 کا آپ کو یہ لینن کی کلیکشن ملے گی اور ایسے موقع میں آپ کو بتاؤں سیل کے ویسی ہی ہم خواتین جو ہیں وہ دیوانے ہوتی ہیں تو یہ 40% آف ہے امرویڈ جوڑوں پر آپ لوگ اسے اویل کر سکتے ہیں بہت کام ٹائم ہے آپ کے پاس نیویمبر 6 تک کا آپ کے پاس اس سیل کو اویل کرنے کا ٹائم ہے رات گیارہ بجے بند ہو جائے گی اس وقت تک میں نے کہا ہے سوچ لیجیے اگلے سال کس کس کو گفت دینا ہے ابھی سل لے لیجیے کیونکہ دیکھیں شرین اپا ان کی پرائیس بیسی ہی اتنی کام ہے تو اتنی افوردبل ہے اوپر سے 40% آف ہو جائے گا تو بلکل جسے کہتے ہیں بلکل پینٹس کے پیس پینٹس تو ناثنگ لائک ایٹ آپ جمع کر کے رکھیں اور آگے کسی کو پاس آن کرنا ہے گفت دینا it's پیسٹ ایتنی وینٹر کلیکشن تو یہ ان کی سب سے اچھی ہے and you will love the fabric اچھا میں نے اس جوڑے پہناوا ہے پانچ بجے سے اور آڈ بجرے اس پہ بھی کریس نے آئی ہے یہ خاص بات ہے یہی تو سلی ٹیکس کرتا ہے یہ صرف آپ کو پرائیس ایکنومکل تو دے دیتے ہیں ہر جگہ آپ کو تستی چیزیں ملیں گی لیکن کوالیٹی کو منٹین کرنا شروع سے سلی ٹیکس کیونکہ میں شروع سے ہی سلی ٹیکس کے ساتھ ہوں ہر شو پہ میں گئی ہوں میں نے سلی ٹیکس کے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس رکھے ہوئے بھی ہیں تو میں نے ہمیشہ ایک چیز ان کی دیکھی ان کا فیبرک میں کبھی بھی کوئی کامپرمائز نہیں آیا انہوں نے پرائیسز اپنی بڑی نومینل رکھی ہوئی ہیں تو یہ تھا اور بہت جلد بہت جلد ریٹیل سٹورز بھی سلی ٹیکس کے کھول جائیں گے اپنے تو آپ لوگوں کو یہ آن لائن تو سہولت ہے ہی پلس ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سلی ٹیکس کی اپنی شاپ ہوگی ریٹیل شاپ ہوگی وہاں جا کے بھی آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سرپرائز بڑا بگ سرپرائز کب سلی ٹیکس آپ لوگوں کو دیتا ہے تو کافی سارا کچھ میں نے آپ کو دکھا دیا باقی آپ نے خود ہی سرچ کرنا ہے سلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کوم پر جا کر بریک بریک تو نہیں آرہی شرین اپا یا اجازت لے رہے ہیں نائی نائی میں بھی بریک ایک ہے آنچہ میں شرین اپا کے شو پر آتی ہو ان کے سیٹ پر ہی مجھ اتنا مزہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں ابھی بختیار کو یہ کیلتی میں نے کہا آپ کو کتنا مزہ آتا ہوئے شرین اپا کے ساتھ کام کرنے میں مطلب ابھی یہ دیکھیں کانڈلز ابھی یہ دیکھیں یہ کانڈا سے آیا ہے اچھا یہ میٹ کانڈا سے آیا ہے ساری شوپنگ جو ہے زور دست دنیا جاتی ہے شوپنگ کرنے اپنی پرسنل لائکیو اپنی لیلی ای لیلی وہ لیلی اور میں بس کچن سکشن میں گچی ہوتی کیا کریں جو ساری امیزن چیزیں بہتی اچھا جی لیلی چھوٹا سا بری ملتے ہیں آپ سے بری کبھار مغلائی جکن سٹو مسائلے کے تمام اجزہ گرائنڈ کر کے رکھ دیں اب ایک کڑاہی میں گھی گرم کر کے کٹی لونگ، کٹی کالی مرچ، کٹی کالی لائچی، کٹی ہری لائچی، دارچینی، جاوتری، تیز پتہ اور ابلی بلینڈ کیوی پیاس کا پیسٹ شامل کر کے فرائے کر لیں پھر اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر فرائے کریں اس کے بعد آدھا کپ پانی اور چکن شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اب اس میں دہی نمک اور گرائنڈ کی ہوئے مسائلے ڈال کر فرائے کریں پھر ڈیڑھ کپ پانی شامل کر کے ڈھککا چکر گلے تک پکائیں آخر میں کیورا مکس کر کے سرف کریں کیجن پاستہ اجزہ ابلہ فیتو چینی پاستہ تین کپ دکھا بوٹی چکن آدھا پیکٹ پامیزان چیز ایک کھانے کا چمچہ کٹے پارسلے ایک کھانے کا چمچہ کٹی شملہ میچ کیوبز ایک کپ پیپری کا آدھا چاہ کا چمچہ لال شملہ میچ کیوبز آدھی کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی پیاز ایک کپ سوس کے لیے اجزہ سٹاک ایک کپ بلینڈ کیوٹ ایمارٹر چار ادھت کون فلاہر ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک چا تھائی کپ کریم آدھا کپ چکن پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ مری نیشن کی اجزہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ مسترڈ آدھا چاہ کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک بول میں تکہ بوٹی اور میرینیشن کی اجزہ ڈال کر بوٹی میرینیٹ کر لیں اب ایک پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے بوٹی فرائے کریں سوس کے لیے ایک پین میں تیل گرم کر کے کٹا لیسن تیس سیکنڈ فرائے کر لیں پھر اس میں پیاس شامل کر کے ایک منٹ فرائے کریں اس کے بعد اس میں لال شملا مرچ ہری شملا مرچ چکن پاورڈر میں شامل سٹاک تمام مسالے پیسے ٹیماتر کون فلار اور کریم ڈال کر پکائیں اب اس میں ابلہ پاستہ تکا بوٹی کٹے پارسلے اور پامیزان چیز ملا کر زرف کریں پیچی منٹی رائتہ اجزاں گاڑی دہیے ڈیڑھ کپ دودھ ایک چھتائی کپ کٹا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کالا نمک ایک چھتائی چاہ کا چمچہ باریک کٹا پودینہ دو کھانے کے چمچے کٹے آڑو کین والے آدھا کپ ترکیب ایک بول میں دہی پھینٹ کر دودھ اور خوش کٹزہ شامل کر کے مکس کر لیں اب اس میں کٹا پودینہ اور کٹے آڑو ڈال دیں آخر میں اسے ٹھنڈا کر کے صرف کریں کی کٹھا ہی چاہی کے چمچہ باری کٹا پودینہ دو کھانے کی چمچے کٹے آدو کے ان والے آدھا کب جی جناب ویلکم بیک دل تھام کے بیٹھی ہے بہت سارے ویناز ہیں ہمارے پاس اچھا ماف کیجے گا منڈے کی وی وینر ہم نے انعنوانس نہیں کی تھی ذہن سے نکل گیا تھا منڈے کی جو این ایکس کی وینر تھی وہ ہے مسیز موبASHر بہت مبارک آپ کو اور آج کی ہمارے پانچ ونرز ہیں سیلٹیکس کی اور اینکس کا جو پیزا پین تھا وہ جیتا ہے سادیا نے فرم سکھر اور سیلٹیکس کے جوڑے جیتے ہیں بشرا نے کراچی سے بہت مبارک میسیس سلیمان نے لاہور سے میسیس اسد نے پشاور سے شبانہ نے دی جی خان سے اور بانو نے کراچی سے اور پیر کا بتا دیا تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو تھوڑے سے دن ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو کال آئے گی آپ کا ایڈریس کیا جائے گا اور آپ تک آپ کی جوڑا اچھا بانو جہاں وہ لوڈڑا سے ہیں ساری ناتھرم کراچی فرم لوڈڑا تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا کرنہ thank you so much فور کمیگا ہمارے شو جاتے جاتے اتنا بولوں گی کہ سلیٹیکسونلائن.کوم پر جائیں گے آویل کرنا ہے جو کہ نویمبر فرس سے سٹارٹ ہو رہی ہے تل نویمبر سکس رات گیارہ بجے یہ سیل بند کر دی جائے گی فورٹی پرسنٹ آف ہے اموائیڈ سوٹس پر آپ لوگ جائیے اور آویل کیجئے اس زبردست اپرچونٹی کو ٹھیک ہے جائے and thank you to sellitex for choosing evening with شرین بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ وقت سے اجازت لینے کا زندگی بخیر کل شام سارے چھے بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی with some more new yummy leashes recipes take care of yourselves good night and Allah حافظ اللہ حافظ موسیقی